بیہار میں بھومی سرویچن کو لے کر نیتیز سرکار پردیس کے سبھی گاؤں میں ریتوں کو جاگرک کرنے میں لگی ہیں اس کے بعد بھی جمین سرویچ کی کئی باتوں اور جنکاری کو لوگوں کے لوگوں میں وہ احپو کی استیتی بنی گئی ہے ہم آپ کو اس سے جورے تمام سوالوں کے جواب دینے کی کوسس کریں گی اس میں بدلین والی جمین دان والی جمین اور ختیان کے ساتھ خاتہ سے جوری سبھی جنکاری دیں گی ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ دراصل یہ سرویچ پوری طرح سے ہے کیا کئی لاکھوں میں سرویچ کو لے کر گرام سبھا کا آئیوجن کیا جا رہا ہے ابھی تک سرکار کی اور سے تائیس ہزار سے زیادہ گرام سبھا کا آئیوجن کیا جا چکا ہے لوگ کو جاگرک کیا جا رہا ہے نیتیز سرکار کی یہ ایک مہتو کانچی ہو جنا ہے بیہار میں بھومی سرویچن کو لے کر تمام چھوٹے بڑے ادھکاریوں کے گیا ہیں بیہار سرکار پورو سے یہ مانتی رہی ہے کہ بیہار میں اپراد کی گھٹناوں کے مکے کارن جمین بیواد ہوتا ہے مکمترین نیتیز سمار نے اپنے جنتہ دروان میں آنے والے آبیدنوں سے بھی اس کی پرخ کی انہیں پتا چلا کی ہنسہ اور ہتیا کی گھٹنا کے پیچھے جمین بیواد زیادہ ہوتا ہے سروی کیوں ہے جروری بیہار سرکار نے اب سروی کے جریعے امین کے اصلی مالک کی تلاز کر اسے اس کی جمین کے بارے میں جنکاری دے گی اس کا ڈیٹل سرکار کے پاس رہے گا کسی طرح کی بیواد کی استیتی نہیں ہوگی چونکہ سروی اجادی کے پہلے کہا ہے اسی کرن کئی جگہوں پر بیواد ہوتے ہیں جمین کو لے کر واپس میں لوگ اُلستے ہیں یہ ہر بھومی سروی کو لے کر بیشن شگہ کا کہنا ہے کہ برطمان میں کئی جگہوں پر پرانے خاتیان پر کام چلایا جاتا ہے سروی کا سب سے مکہ ادیس یہ ہے کہ پرانے خاتیان کی جگہ نئے خاتیان کو استحفید کرنا پرانا خاتیان اپڈیٹ کرنا یہ اس لئے کیونکہ جمین کی خرید بکری اور پرب کے مالکانہ حق والے کی مرتیوں کے بعد اسے بدلاؤ کیا جانا جروری ہے نئے جنریشن کے لوگوں کے بچ جمین کا بٹبارہ ہوتا ہے تو اور زیادہ پرسانی ہوتی ہے ان سب کارنوں سے بیہار میں بھومی بیواد زیادہ ہوتا ہے لوگوں کی حط میں یہ سروی ہو رہا ہے بھومی بیواد اور اس کے قانونی پہلویوں سے جری جنکاری رکھنے والی بششششگیو کا کہنا ہے کہ بہت سارے جلووں میں ریکارڈز ہیں ہی نہیں ہیں سرکار کے پاس جو ریکارڈ ہے وہ گریٹ گرینڈ فادر کے نام سے چل رہا ہے اس لئے جمین کی خرید بکریاں پرسانی ہوتی ہیں اس معاملے سے سرکار کی منصہ بلکل صاف ہے لینڈ کا ریکارڈ اپٹو ڈیٹ رہنا جلوری ہے ابھی جو لوگ جندہ ہیں ان کے نام پر جمین ہونی چاہیے ان کے نام سے ریکارڈ بھی درج ہونا چاہیے بیسے سگے نے بتایا کہ آج کی یوہ پیڈی کو ختیان کے بارے میں زیادہ جنکاری نہیں ہے ختیان جمین سے جرائک دستہ بیج ہوتا ہے اس سروے میں بنائے جانے والے ادھکار ابھی لیک تو بھی ختیان کہا جاتا ہے ہر جمین کے بارے میں اس سے جنکاری ہوتی ہے جیسے کہ ختیان میں پیتا کا نام جمین مالک کا نام رکبہ پلوٹ نمبر اور موجے کا نام پرگنا توجی نمبر جیلا اور سرکار کا نام درج ہوتا ہے پورا پتہ کے ساتھ ختیان میں کسان کے پلوٹ کی ساری جنکاری چھتر فل ایکر ڈیسیمل اور ہیکٹیئر تک لکھا رہا ہے سروے دو ادھار پر ہوگا ایک ٹائٹل اور دوسرا پوجیشن جمین کا ٹائٹل فکس کرنا سرکار کے انڈر میں نہیں ہے یہ پراتمک طور پر سروے میں تیع کرنا ہوگا اس جمین کا ٹائٹل کس کا ہے سروے میں پوجیشن کو دیکھا جائے گا جمین کا ٹائٹل اور کبجہ ایک ہی مالک کے نام پر ہے یا نہیں بیہار بھومی سروے میں یہ دیکھا جائے گا جس وقتی کے پاس جمین کا کبجہ ہے اس کے پاس اس کا ادھار ہے کوئی بھی جمین کسی کے پاس آیا ہے تو اس کے اوپر دعویٰ کرنے والوں کے پاس کیسے آیا ہے اس کے پاس پستینی کاغجات اور پرانے کاغجات ہے کی نہیں جمین اسے دانیں ملی ہیں براستیں ملی ہیں تینوں میں سے ایک مادیوں کلو بتانا ہی ہوگا جروری کاغجات سروے کا دران پیس کرنا ہوگا انہیں بنساولی کے ساتھ ہی کئی پرپتر کو بھرنا ہوگا اس کے بعد اس کا سرب کمپلینٹ ہوگا اس کے لئے ریعتوں کو گرام سوہ میں بھاگ لینا ہوگا یادی اس کے پاس کبجہ ہے اور کاغج نہیں ہے تو وہ استھائی سرکاری امین اور بندوبست ادھیکاری سے سمپر کر سکتے ہیں دان میں ملی جمین کا کیا ہے بیہار کے کئی گاؤں میں دان بھومی دینے کی پر تھا ہے لوگ اپنے پروہیت کو اپنے بھنجے کو دان میں جمین دیتے ہیں کئی لوگ بیٹیوں کو بھی دیتے ہیں ایسی جمین کے کئی بار کاغجات نہیں ہوتے ایسے میں دان کرنے والے پریوار کی پالے میں پوری طرح معاملہ چلا جائے گا اگر وہ پریوار اپنے آپ کو اس جمین سے الگ کر لیتا ہے تب جاگر دان نیلی جمین کا سوامی تو کسی انہے بھیکتی کو مل جائے گا بیشت شبگوں کے مطابع جس نے دان دیا ہے اسے کاغجات دکھانے ہوں گے ہندو لوگ میں اورل ڈونیشن کا کوئی پراب دان نہیں ہے اگر دان دینے والا پریوار بات سے ہٹ جائے تو تو لوگوں کو اس کے لیے سمسے کا سامنا کرنا پڑے گا ایسے جمین مالک کو پہلے سے اپنے دان کا دادا سے سمپر کرنا چاہیے انہیں اس بات کے لیے راجی کرنا ہوگا کیونے دعویداری سے ہٹ جائیں گاؤں میں گیر مزروہ جمین بیہار کے گاؤں میں گیر مزروہ جمین کو لے کر کافی بیواد ہوتا ہے اس پر سبھی لوگ قبضہ کرنا چاہتے ہیں اس کو لے کر کئی بار ہتیا ہو جاتی ہے گیر مزروہ جمین خاتیان کے ادھار پر کئی کسی کے نیجی سوامت میں نہیں رہتی ہے انگریجوں کے سامنے میں ایسے جمین کے لیے ایک مدحست بنا کر رکھا گیا تھا اس میں دو بھاگ ہیں گیر مزروہ آم اور گیر مزروہ خاص اگر گیر مزروہ جمین کسی ایک ہی پریوار کے قبضے میں لمبے سامنے تک رہ گیا ہے تو اس کا نیچر بدل گیا ہے اسے اب گیر مزروہ خاص کہا جائے گا اگر کسی گرامین کے گھر کے جمین کے سامنے جمین گر مزروہ ہے اور اس پر لمبے سامنے سے اس کا قبضہ رہا ہے تو وہ گر مزروہ بھی خاص کہا جائے گا اس نئے سربچر میں گر مزروہ مالک کے طور پر اسی بکتی کے نام جائے گا کاغج پر نہیں ہوا بھٹوارہ گاؤں میں جن لوگوں کو جمین کا موقع بھٹوارہ ہوا ہے ان کے کاغجوں میں بھٹوارہ نہیں کیا گیا آپسوی سحماتی اور پنچائت کے علاوہ گاؤں کے کچھ مانینی سدسٹیوں کے مادھیم سے بھٹوارہ کیا ہے سرکار نے اس کے لئے ایک بانساولی سسٹم بنایا ختیان جن کے نام سے ہے وہاں سے لے کر اب تک کا بانساولی کا نرمان کر اس سمسیہ کا سمدھان کیا جائے گا ایسے حالات انہیں کسی پر کر کے کوئی دکت نہیں ہوگی اگر کوئی بیواد ہے تو اسے کوئی بھی پکچ حصے کو لے کر دعویٰ کرتا ہے جو بینا کاغجی والے بھٹوارے میں سمسیہ ہو سکتی ہے یہ بیواد کوئر تک پہنچ سکتا ہے پھول ملا کر اسے آپ سے سمتی سے سمجھنا ہو گیا جو لوگ دلی مومبئی رہتے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے بیہار بھومی سربے کو لے کر سب سے زیادہ باہر میں ڈیوٹی کرنے والے لوگ پریشان ہیں دلی مومبئی آر صورت میں نوکری کرتے ہیں ان کا اکنہ ہے کہ آخریبوں کا اسے اچانک کام چھوڑ کر آئیں گے ان کی اپستیتی انیوار ہے کی نہیں حالانکہ سرکار کی اور سے کیے گئے پرابدھان کے مطابق ان کی اپستیتی انیواری نہیں ہے بیہار سرکار کے ان کے لئے آن لائن اور آف لائن کی بستہ کی ہیں سرکار نے ایک پوٹل کا نیمان کیا ہے جہاں پر آپ اپنے پیپر پوٹل پر اپلوڈ کر سکتے ہیں تک بات ہے پلوٹ پر پوزیشن ثابت کرنے کے لئے تو اس کے لئے پاور آف آٹینیٹی دے سکتے ہیں اگر پوزیشن پرسانی ہے تو انہیں ایک بار جرور آنا ہوگا بیہار سرکار اپکا بھی سہارہ لے سکتے ہیں بیوادی مددہ ہونے کے بعد بھی آنا ہوگا ویسے سمانے استیتی میں آپ وہیں سے سب کچھ آن لائن اپڈیٹ کر سکتے ہیں جمین بدلین کرنے کا معاملہ بیہار کے گاؤں میں بدلین کی پرمپڑا بھی چلتی ہیں ایک جمین کے بدلے دوسرے جمین کو لے لینا اس طرح سے یہ دونوں پکچ میں سماتی ہیں تو کوئی دکت کی بات نہیں اگر کوئی ایک پکچ اس سے پیچھے ہڑ جاتا ہے تو بیواد بیدہ ہو جائے گا ویسے استیتیوں ملنہ کوٹ میں جا سکتا ہے بھومی سروے میں ایک سوال لوگ کے مند میں آ رہا ہے کیا کرسی یوگی بھومی اور انہیں جمینیوں کے سروے میں کوئی انتر ہوگا فیلحال اس سے جڑے جانکاروں کا کہنا ہے کہ دونوں جمین کا سروے ایک ہی طرح سے کیا جائے گا اس سے فرق یہا ہے کہ جمین بسنے یوگی جمین اس کا ایریا کم ہوگا تو اس کی ماب چھوٹے ایک آئے سے کی جائے گی کل ملا گا سب ہی پرکار کی جمینوں کا سروے کا طرح کا ایک ہی ہوگا دوستو ویڈیو اگر اچھی لوگی تو اسے لائک سیئر سبسکرائب کیجئے باقی اگر کچھ بھی سمجھ میں نہ آئے تو کومنٹ سیکسن اوپن ہے آپ وہاں کومنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں جہن جہا موسیقی موسیقی